جس کے حلال کے دروازے کشادہ کرنے کا نبوی نسخہ جسے حلال روزی چاہیے اور بہت زیادہ چاہیے میں نے وعدہ کیا تھا کل کے سبق میں فور نائنٹین نائن میں کہ حلال روزی اور حلال بھی ہو اور بہت زیادہ ہو اس کا یہ نبوی نسخہ ہے پہلے حدیث شریف جو ہے وہ دھیان سے سنیے میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں عربی مطن نہیں پڑھتا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ ایک روز ایک آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نے میری طرف سے پیٹ فیر لی ہے اور مو بھی فیر لیا ہے یعنی برکت نہیں ہوتی مال نہیں ملتا روزی نہیں ملتی کشادہ نہیں ملتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کہا کہ فرشتوں کے جو نماز ہے اور اللہ کی مخلوق کی جو تسبیح ہے تو اس سے کیوں غافل ہے اسی تسبیح کے بدلے انہیں ساری مخلوق کو چرندوں کو پرندوں کو مچھلیوں کو صاحب کو اسی کے صدقے ان سب کو روزی دی جاتی ہے جب صبح صادق ہو طلو ہو یعنی فجر کی آزان ہو جائے صبح 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 یہ تسبیح ایک سو بار پڑھا کرو سو مرتبہ پڑھا کرو یہ فرمایا پھر فرمایا تسبیح بتائی اب تسبیح میرے ساتھ پڑھ لیجئے کیا جملے پڑھنے ہیں بس جو جملے میں کہوں وہی پڑھنا وہی لکھنا آگے پیچھے مت پڑھانا سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ بس اتنا پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا تعتیک الدنیا ساغرہ دنیا تیرے پاس زلیل ہو کر آئے گی بس وہ صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا اور آتے ہی واپس آتے ہی جہاں یہ پڑھنا شروع کر دیا بس اس میں دو چیزیں ہیں سو مرتبہ پڑھنا ہے ایک دوسرا صبح صبح پڑھنا ہے یہ خبر رکھنا جہاں حدیث میں جملے ہیں یہ کوئی صبح صبح جیسے صبح صبح مائے بہنے چاہ بنانے شروع کر دیں تو اس میں جہاں صبح صبح بنانے شروع کر دیں بات جگہ پر صبح صبح لسیاں بناتی ہیں خواتین تو پڑھنا شروع کر دیں اس میں فجر کی سنت اور فرس کے درمیان پڑھنا یہ حدیث میں نہیں آتا ہے لیکن ہمارے مشایخ جو ہیں یہ لوگوں کو کہتے دے کہ وہ وقت زیادہ اچھا ہے اس لئے فجر کی سنت کے بعد پڑھو لیکن فجر کی سنت کے بعد اگر آدمی نہیں پڑھ سکتا فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لے تو بھی ہرش کے بعد نہیں ہے کیا فجر کی سنت سے پہلے پڑھ لے تو بھی ہرش کے بعد نہیں ہے یہ ذہن میں رکھنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی نے یہ عمل شروع کر دیا وہ صحابی نے جب واپس آیا پوچھا بھی کیا رہا تمہارا تو فرمایا ہے کہ حضرت اللہ نے بہت برکت دی اتنی برکت دی اتنی برکت دی کہ اب مجھے اس کے رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی یہ رزق حلال کے دروازہ کشادہ کرنے کا نبوی نسخہ ہے یہ میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار میں بھی لکھ دیا ہے وہاں بھی دیکھ لیں اور اوپر کی کتابوں کے حوالے بھی وہاں دیکھ لیں اس لیے یہ رزق حلال کے دروازے کشادہ کرنے کا ادھر ادھر کی چیزوں میں پریشان ہوتے ہو بس اتنا پڑھنا ہے اللہ تعالی ہم سب کے لئے حلال مال و منال کے دروازے کشادہ فرمائے اور اللہ تعالی خراب اور مشتبہ روزی سے ہم سب کی اللہ تعالی پوری پوری حفاظت فرمائے اب پانچ سو سبق ہو گئے ہیں ایک اعلان کرتا ہوں کہ یہ ہمارے سبق جو لوگوں تک پہنچتے ہیں وہ تو پہنچتے ہیں الحمدللہ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہی سبق جو ہے یوٹیوب پر بھی آ رہے ہیں آج کا سبق خالی اتنا لکھ دو تو یوٹیوب پر جو ہے سارے کا سارے پانچ سو سبق آپ کو ملیں گے میرا بیٹا ہے خالد پالم پوری وہ روزانہ یوٹیوب کے اوپر یہ سبق ڈال دیتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين